موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین دین کی بات بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن وہ بات جو انہوں نے سنی اس کو جو کا توں محفوظ رکھنا اور پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دینا یہ گر یہ سلیقہ یہ سعادت مندی سب کو حسن نہیں کی کچھ لوگ ہیں سعادت مند خوش نصیب اور ان کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بین کر بھی لیکن یاد رہے ہر وہ بات جو ہم نے سنی اس کو دوسروں تک پہنچانے لگ جائیں یہ دین کا طریقہ نہیں ہے اس بات کی تحقیق کر لیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات دین کی ہے اور کھری ہے کھوٹی نہیں ہے آج کے زمانے میں کھوٹی باتیں پہنچا کر لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم تو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں نظر ثانی کر لینا چاہیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اور جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو رائے گا نہیں کرتا فرماتے نظر اللہ امران سمع مقالتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمدیا ہے اللہ اس آدمی کو ہمیشہ ترو تازہ رہے کبھی اس پر زوال نہ آئے گو سیدگی نہ آئے بڑھاپہ نہ آئے اس کے جذبات ہمیشہ جوان رہیں اس کی حمتیں ہمیشہ جوان رہیں اس کے حوصلے ہمیشہ جوان رہیں فرمدگی کا شکر نہ ہو نظر اللہ حضران سمع مقالتی جو میری بات سنیں اور پھر اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں جیسے سنا ویسے اور پھر اس کو جب لوگوں تک پہنچانے کا وقت آئے تو جو کا تو پہنچائیں اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کریں بڑھائیں نہیں گھٹائیں نہیں اس کا فائدہ کبھی کبھی اس طرح بھی نکلتا ہے جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ اتنا سمجھدار ذہین فتین ہوتا ہے کہ بات کی نزاکت کو اس کی گہرائی کو سمجھ کر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے لئے عمادہ بھی کرتا ہے تو یہ فضیلت کس کی ہے ان لوگوں کی جو دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن پہلے تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ بات دین ہی کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کے وہ مستحب ہوتے ہیں اللہ حرمالزت ہم کو اور آپ کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی